رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سالے اول عزیز تلباہد آج ہم پڑھیں گے نرس لوکل بس جس کے شاعر ہیں دلاور فکار جی عزیز تلباہد بیٹا سب سے پہلے مختصص تاروخ دلاور فکار کے بارے میں جو کہ ہماری نرس لوکل بس کے شاعر ہیں عزیز تلباہد ان کی پیدائش جو ہے انیس سو اٹھائی سے انیس سو اٹھانوے ہیں دلاور فکار بیٹا نو چلائی انیس سو اٹھائیس کو جو ہے یو پی میں پیدا ہوئے اصل نام بیٹا ان کا دلاور حسین تھا ان کے وادی شاکر حسین اسلامی آیا سکول میں جو تھے مدرس تھے ان کا خاندان بیٹا عدبی اور علمی اتبار سے جو ہے بہت زیادہ یگانہ روزگار تھا قیام پاکستان کے بعد جو تھا ایک راچی آگئے اور اسی شہر کو اپنی عدبی سرگرمیوں کا مرکز بین آیا ہے ویسے بھی بیٹا دیکھیں وہاں کے جہاں پہ یو پی کے علاقے میں ہر گلی وحلے میں کوئی شاعر ضرور رہتا تھا یوں دلاور فکار کو اگر کہا جائے کہ بچپن سے شہر شاہری کی طرف لگاؤ رکھتے تھے تو یہ بجانا ہوگا انہوں نے تنزیہ شاہری کی ابدا کی تاکہ تنز کی نشتروں سے معاشر کے جسم سے فاسد نکال کر باہر کیا کیا جائے فاسد مواد نکال باہر کریں حادثے ستن ذریفیاں شامت اعمال آداب ارز اگر پہلے بند میں کیا کہہ رہے ہیں بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح سیمہ ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح کوئی پھنسہ تھا مرگ گرفتار کی طرح محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤ سے دیکھیں سایہ دیوار دیوار کا سایہ ہوتا ہے بیٹا سیمہ ہوا تھا خوف کھایا ہوا گنہگار کسور بار مرگ گرفتار ہوتا ہے وہ پرنا جو پکڑ لیا گیا ہمیں روم خالی ہو جانا کھڑا ہوتا ہے لکڑی کا جوتا عزیز صلوات دیکھیں یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دلاوک فگار اگر ہم کہا جائے کہ مزایش آئے تھے جس نے مزا اور تن کے نشنوں سے ماشر کے جسم سے کیا کیا تھا فازد مادے نکال بار کرنے کی کوشش کی ہے دلاوک فگار نے بیٹا روزمرا کے واقعات میں مزا کا رنگ پیدا کیا اور ہمارے بعض معاملات پر زبدست چوٹ کی ہے یہ بند کراچی میں چلنے والی لوکل بس کی صورتحال کی اکاسی کرتی ہے اور اگر دیکھا جائے اس نہ صرف کراچی بلکہ پورے ہر شہر میں ایک لوکل بس جو چل رہی ہے اس کی اکاسی کر رہی ہے کہتے ہیں کہ بس میں بے پناہ رش تھا مسافر بوری طرح کیا ہوتے تھے تھے نا کوئی مسافر تو بس کے دروازے اور کوئی پائیدان کی جانب یوں لٹکا ہوا تھا جیسے کسی کھونٹی پر ہار لٹکایا ہوا ہو آپ دیکھیں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وہ اگر آپ اس میں شہر میں دیکھیں کوئی ایسا تھا جو دیوار کے سائے کی طرح چپکا پڑا ہوا تھا کوئی مسافر ایسا تھا جو بس کے ایک طرف دبکا بیٹھا تھا جیسے کوئی گناہ گار دوسروں کے نظروں سے بچ کے اور خوف ستا ہو کر کسی کونے میں چھپ جاتا ہے اور کوئی بیچارہ ایسا تھا جو کسی قیدی پرندے کی طرح کسی پنچے میں بند ہوا بیٹھا ہے غرص عزیز طلباد کیا ہے کہ مسافر بوری طرح بس میں جھو سے جا چکے تھے گوٹن، حبز تو ایک طرف اور آور لوڈنگ کی وجہ سے کوئی مسافر تو پرے پاؤں کا ایک جھوٹا گما بیٹھا تھا اور کسی بیچارے کو اپنے ایک جھوٹے کے بدلے میں کسی ایک کھڑاؤں ہاتھیں جڑ گئی تھی گویا ہے اس کا جھوٹا کھڑاؤں سے بدل گیا تھا عزیز طلباد دلافر فرگاد نے اوور لوڈ بس میں جس حفر تفریقی تصویر کرشی کھینچی ہے وہ حقیقت کے این مطابق ہے حجوم کے اس خوبصورت جو ہے اکاسی شیمہ نامنکی ہے الفاظ کیا تھے ان کے سادہ تھی اور عام فیم الواز نے وہ اکتنس کر رہے ہیں اگر کسی اور شاہر نے اس کے پر میں کیا فوق کہہ ہے کہ تھی اوور لوڈ بس کی حالت زار مسافر بلبلاتے جا رہے تھے لڑائی کھینچا تانی افرہ تفریق سفر کے دکھ اٹھاتے جا رہے تھے جیزی طلباد بر نمبر دو کیا ہے گاؤں میں گاڑی میں ایک شور تھا کنڈیکٹر آگے چل کہتے ہیں خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل کب تک کھڑا رہے گا سرے چارے عمل لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل تجھ پہ خدا کے مار ہو سٹارٹ کر دے بس دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے دولت کی ہے حفظ جیزی طلباد یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ شاید جو ہے پہلے میں کیا بتایا ہے کہ کس طرح سے بس میں کس طرح سے رش ہوتا ہے اور اب کہنے ہیں کہ رش کے وجہ سے جب اتنی اوورلوڈ بس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس میں مسافر جو سوار ہوتی ہے وہ کس طرح سے جو ہے کنڈیکٹر سے بیہیو کر رہے ہیں بس میں بیٹا کیا ہے لوگوں کا بے پناہ حجوم ہے بس مسافر سے ٹھوسی ہوئی ہے حتیٰ کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے لیکن کنڈیکٹر کی حوص پھر بھی کم ہونے میں کہ نہیں آتی اور وہ مزید سواجہ ٹھونسنے کے کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں مسافر شور میں چانا شروع کر دیتی ہیں اور کنڈیکٹر سے کہتی ہیں خدا کے باس سے بس چلا دیں اور ڈرائیور کو بس ٹارٹ کرنے کا اشارہ کر دیں آخر تو کب تک بس میں مسافروں کے بننے کا کام کرتا رہے گا کنڈیکٹر مسافروں کی ان باتوں کا جواب کیا کرتا ہے بے توچہ ہی اور خموشی سے دیتا ہے بلکہ ایک دو مسافر کو تک لہجز سے خموش کرانے کی بھی کوشش کرتا ہے اس پر ایک مسافر بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور کنڈیکٹر سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ بتمیزی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اگر لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو چل ذرا بس سے باہر نکل سڑک پر آتا ہے میں تیجے تیری بتمیزی کا مزہ چکھوں تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کے عرائت بڑھتی جائے ڈرائیور کنڈیکٹر کا رویہ نہائی برا ہوتا ہے تقرار کے دوران میں مسافروں سے کنڈیکٹر سے کہتا ہے کہ تیرا بیڑا گر اگر لوگ بہت سے مو سے غلط الفاظ نکالتی ہیں بس آپ بس سٹارٹ کرا دے اور ڈرائیور کو اشارہ کر دے کہ وہ بس چلا دے بس نفس سے کھچ کھچ بری ہوئی ہے ٹکٹوں کی آمدر میں مہنری سے زیادہ دکھائی دی رہی ہے لیکن اگر اس کے پاوجود بھی دولت سمیٹ نے کی حوث کم نہیں ہو رہی تو فیو مسافر دو پیسے دو دو پیسے مزید لے لیں دیکھیں کم کم بس تو چلا لیں تاکہ ہر مسافر بروقت اپنی منظل مقصود تک پہنچ جائے جیزی زربا تیسا بند ہے کنڈیکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں جس کو ہو جہاں عزیز میری بس میں آئے کیوں ایسی ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں تھانی ہے دل میں اپنا دبیں گے کسی سے ہم تنگ آ گئی ہیں روز کی کنڈیکٹری سے ہم جیزی زربا تیسا بات آخری بند ہے اب یہاں پہ دیکھیں گل بدن کا مطلب ہے پھولو جیسے بدن والا اب یہاں جو ہے یہاں پہ شاید کیا کہہ رہے ہیں کہ بس مسافر سکھا زیادہ بری ہوئی تھی ٹھیک ہے اور کنڈیکٹر بس چلانے کا نام نہیں لے رہا تھا دوسرے مسافر حبس اور گھٹن سے تنگ آ کر شور میں چاہ رہے تھے کوئی ڈرائیور سے مزائمت کرتا کوئی کوئی ڈیکٹر سے کہتا عجب کہنے تقرار ہو رہی تھی بعض مسافر ایسی تھے جو کنڈیکٹر سے ہاتھ ہا پائی پر اتر آئی تھی اور بعض متنے مارنے برماتا ہو گئے تھے مگر کنڈیکٹر اپنی زید بڑھڑا ہوا تھا جیسے کہ بند میں بھی شاید ایک قائد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بس چلائے گا ڈرائیور سے کچھ مسافر مخاطب تھے مگر ڈرائیور دس سے مستہ ہی ہو رہا تھا اس نے صاف جواب یہ تھا کہ میں کنڈیکٹر کے کہے بغیر بس نہیں چلا سکتا اس ہفتہ تفریح میں عزیز سلمات کیا ہوا تو تو میں میں ہوئی جب لوگ زیادہ تلک ہوئے کنڈیکٹر کہنے لگا وہ کس لئے بس چلائے جانتے نہیں ہوں کہ پیٹرول کی تامہنگا ہو گیا ہے جب رات کو مالک کی آگے ستارے دنگا حساب پرکھا جاتا ہے تو وہ بڑھ بڑھاتا ہے کہ تم تو بس کا پیٹرول بھی پورا نہیں کرتے آمدن نہ ہوگی تو کاروبار کا کیا فائدہ لہٰذا میں تو مزید اوورلوڈنگ کیے بغیر بس چلانے کا بس نہیں چلا سکتا یہ لوکل بس ہے اس بس میں بیٹھ کر بیٹھ کر ہی جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ہائے ہائے کرنے کا کیا فائدہ وہ کہتے ہیں جب آپ اس میں بیٹھ ہی گئے تو پھر آپ ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو سفر تو آرام سے آپ کہتے ہیں سفر تو آرام سے کرنا چاہیے وہ مسافروں سے بزید کہنے لگا جس کو اپنی جان کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ بے شک میری بس میں نہ بیٹھے بچے مجھے ایسے مسافروں کوئی ضرورت نہیں ہیں جو میری زندگی کیوں کیا بکردے عذاب میں ڈالتے سارا دین بیسو تقرار کرتے ہوئے دماغ پاغل پن تک پہن جاتا ہے اگر ایسی ناظر مزاجی ہے تو میری بس میں بیٹھ کر پیسے بچانے کی کیا ضرورتی تمہیں اپنی کار لے لیتے کوئی رکشہ یا ٹیکسی لے لیتے عام بس میں سفر کرنے کیسے تو ایسی پرشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سفر بس میں کیا جائے خواب آپ کیا کہتے ہیں اگر تمہیں ایسا ہی تھا دیکھیں اس میں شیر میں بھی ایسا ہے کہ وہ کیا کنڈیکٹر سے کہہ رہا ہے ایسی گل بدن دی تو پھر اس میں تم سواری کیوں ہوئے ہو یعنی ناظر مزاج دے تو کچھ کو اور سواری کا احتمام کر لیتے آخری شیر میں کنڈیکٹر تنگ آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے اب کسی مسافر کا خاتم میں نہ لائیں گے کسی مسافر سے نہ دبیں گے اور نہ کسی کے کیا کریں گے یہ تانے برداشت کریں گے سچ یہ ہے کہ ہم ہر روز کی اس کنڈیکٹر سے تنگ آ جکے ہیں ہم سے اس پیشے کا کام نہیں ہو سکتا بیٹا اگر دیکھا جائے تو دلاوہ فغار کے اس نظم کے آخری بان میں کنڈیکٹر کا جذبات کی صحیح ترجمانی کی گئی ہے کنڈیکٹر کا ایس پیشہ ہی ایسا ہے جسے مومن پبلک ڈیلنگ رہتی ہے اچھا اور اس کی بات بان کی بولیاں کسی قسم کے لوگ جو ہیں لوگوں سے مارکس جو ہے کنڈیکٹر کو جو ہے وہ روز سننا پڑتے ہیں اور وہ لاچار ہو کر اس پیشے سے جو ہے کیا کرنا چاہ رہے تعلق منتقہ کرنا چاہ رہے یعنی کوئی سے خطے تعلق کرنا چاہ رہے جیسی صرفات یہ آج ہماری الحمدلہ نظم جو ہے مکمل ہو گئی ہے لوکل بس اس کا جو ہے مطالعہ کیجئے گا اچھی طرح سے اور انشاءاللہ نیکس اگلے لیکچر میں ہم اگلی نظم کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے